روزہ مسلمانوں کو یہ سکھانے آتا ہے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کو یہ سکھانے آتا ہے کہ تم آپس میں ایک ہو جاؤ متحد بن کر کے رو تم بھائی بھائی بن کر کے رو اختلاف سے بچو اب دیکھئے رمضان کا مہینہ تھا جو ایک مہینے فرض روزے تھے پوری دنیا کے اندر رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں مشرق سے لے کر کے مغرب تک شمال سے لے کر کے جنوب تک پوری دنیا کے لوگ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تب ہی روزہ رکھتے ہیں اچھا پوری دنیا کے لوگ دیکھ لیجئے اپنے اپنے ملک کے حساب سے کیا کرتے ہیں بلکل ہی ایک ساتھ جو ان کا وقت ہوتا ہے اسی وقت پر وہ سہری بھی ختم کرتے ہیں اور اسی وقت پر وہ افتاری کو بھی کرتے ہیں روزہ بھی ایک ساتھ رکھتے ہیں روزہ ایک ساتھ ختم بھی کرتے ہیں پھر ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے ایک ساتھ عید منایا کاش کہ مسلمان اس روزے سے یہ وحدت کا سبق لیتا کہ مسلمان ایک ہو جائیں اور اگر مسلمان ایک ہو جائیں روزے سے یہ سبق لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ڈرانے ہی سکتی ہے یہ روزہ یہی تو سکھانے آتا ہے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ اور اگر تم ایک نہیں ہوگے تو تمہیں کہیں ادھر مارا جائے گا کبھی تمہیں ادھر سے پتھروں کے ذریعے ہلا کو برباد کیا جائے گا کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا تھا کہ متحد ہو تو بدل لالو نظام گلشن اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں آج مسلمانوں کے اوپر جو یہ عذاب ہے یہ کفار مسلط ہو گئے کیوں مسلمان ایک میں ایک نہیں ہیں کہیں پر مسلمان کو مارا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ یہ روزہ تو یہی سکھانے آئے تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ لیکن مسلمان ایک ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں آج مسلمان مسلط کے نام پر لڑائی کر رہا ہے آج مسلمان اماموں کے نام پر جھگڑا کر رہا ہے آج مسلمان مسجدوں کے نام پر جھگڑا کر رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجد نہیں بنانے دیتا ہے ایسا ہوا ہے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی مسجدوں کو توڑ دیا ہے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی مسجدوں کے اندر پشاب کر دیا ہے تو کیا اللہ کا عصاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ کیا روزہ یہی سکھانے آیا تھا؟ روزہ تو مسلمانوں کو یہ سکھانے آیا تھا کہ مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ تمہارے اندر یقتائی ہونی چاہیے تم متعید ہو جاؤ جس طرح سے تم نے پورے دنیا کے اندر رمضان کے مہینے میں روز رکھے اسی طرح سے پورے دنیا کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہو جاؤ برسوں پہلے مسلمانوں کے انہی حالت کو دیکھ کر کے اللہ میں اقبال نے نقشہ کیا چاہتا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک پورے مسلمانوں کے نبی ایک ہے دین بھی ایک ہے ایمان بھی ایک ہے حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہمارا حرم بھی ایک ہے قبلہ بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے سارے چیزیں ایک ہیں کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک مسلمان اگر ایک ہو جائے تو دنیا کے اندر کیا سے کیا نہیں ہو سکتا ہے دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہیں اگر مسلمان ایک ہو جائے تو لیکن مسلمان اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جب اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے کوئی ادھر سے مسلمان کی عصد کے ساتھ کھیل رہا ہے کبھی آسان کا مسئلہ اٹھائے جاتا ہے کبھی نماز کا مسئلہ اٹھائے جاتا ہے کبھی قرآن کا مسئلہ اٹھائے جاتا ہے کبھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا کیوں مسلمانیں ایک نہیں ہیں روحسہ تو یہی سکھانے آیا تھا کہ مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ جس طرح سے تم رمضان کے دنوں کے اندر ایک ساتھ روحسے رکھتے ہو ایک ساتھ افطار کرتے ہو ایک ساتھ سہر کرتے ہو ایک ساتھ تم عید مناتے ہو اسی طرح سے تم ایک ہو جاؤ